جی اسلام علیکم ناظرین میں حسیب زفر خان آپ کا میز بان قصور وارکون کے ساتھ آپ کے شدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سلاب نے اپنی تباہ کاریاں پھیلا رکھی ہیں یہاں پر میں ایک بات آیاں کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی ایسی کوئی آفات کوئی سلاب کچھ بھی آتا ہے پاکستان میں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ سا چل جاتا ہے کچھ پرانی کچھ نئی ویڈیوز کو یک جا کر کے تو ساتھ میں ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے میں بالکل اس بات سے ڈیس ایگری کروں گا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر یہ آفات آتی تو کیا یہ صرف غریب اور مظلوم عوام کی اوپر ہی آنی تھی کیا صرف غریب اور مظلوم عوام جو ہیں انہی کے اعمال خراب ہیں یہ جو بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹ، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی ایس، منشٹر، وزیر جتنے بھی ہیں ان سب کے اعمال کیا بلکل چھیک ہیں کیا صرف غریب عوام اور مظلوم عوام انہی کے اعمال خراب ہیں بلکل ایسا نہیں ہے میں اپیر کروں گا کہ اعمال ایسے کسی بھی دھوکے میں نہ آئے ہاں یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہ آفات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نہیں مگر یہ چیز بلکل کنفرم ہے کہ یہ ہماری مس منیجمنٹ کا نتیجہ ہے اگر یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے تو پھر یہ بڑے بڑے مشیروں، وزیروں، ایم این اے، ایم پی ایس، بیوروکریٹس کے اوپر ان تاجروں کے اوپر جو تین ہزار کا خیمہ بارہ ہزار میں فروغ کر رہے ہیں ان تاجروں کے اوپر جو زخیرہ اندوز ہیں جنہوں نے اپنے گودام ان چیزوں سے بھر رکھے ہیں جو کہ کرائسز آنے پر چار سو گناہ میں فروغ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ عذاب، یہ افات یہ کیوں نہیں لہٰذا گودہ ایسے لوگوں سے خوش اور غریب عوام سے نراز ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہماری غلط پالیسی اور مس منیجمنٹ کا نتیجہ ہے جس کا خمیازہ غریب اور مظلوم عوام کو بگتنا پڑھ رہا ہے کبھی ہمارے پاس پانی اتنا ہوتا ہے کہ ہم ترسرے ہوتے ہیں کہ کاش کے پانی ہم بجلی پیدا کرسکیں ہم اور اپنی سولیات کرسکیں اور جب کبھی پیچھے سے کئی سے پانی کسی ملک سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کو سیو کرنے کے کوئی وسائل نہیں ہے کیا یہ ہمارے عمال ہیں؟ یہ مس منیجمنٹ ہے لہٰذا ہر سال ہر سال بجٹ میں سے ڈیمز کا جو بجٹ چاہتا ہے اب اس کو آپ کو عوام کو دینا ہی پڑے گا صرف کاغذ پر نقشہ بنا کر یا کسی پتھر کو لگا کر انوگریشن کر کر مو دکھائی کر کر اب اس سے کام نہیں چلنے والا اب آپ کو عملی طور پر کام کرنا پڑے گا عملی طور پر آپ کو ڈیم بنا کر دینے پڑیں گے آئندہ کے لئے کچھ لائے عمل آپ کو تیہ کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر اس طرح کے کوئی کرایسس کوئی سلاب کوئی بھی آفت آتی ہے تو کم سے کم کم سے کم جتنی عوام مظلوم اور غریب کا جانی نقصان ہوئے کم سے کم ان کا جانی نقصان بچ جاتا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر اسی طرح سے آپ کو غریب اور مظلوم عوام کی جائے ہونے والی جانوں کی پرواہ نہ رہی تو اب کا تو پتہ نہیں لیکن آنے والے وقت میں ان کی آہو اور سسکیوں سے آپ کے اوپر افات اور بلیات آ سکتی ہیں میں آپ کا میز بان حسیب دفر خان سور وارفون کے ساتھ